پچھلے دنوں پالا پڑھنے سے سرسوں اور سبزی کی فصل برباد ہونے پر کسانوں نے دادری میں اپنی بچے کھچی فصل کو ٹریکٹر سے نشٹ کر دیا سپیشل گرداری نہیں ہونے سے نراز کسانوں نے سرسوں کی فصل پر ٹریکٹر چلا دیا باتڑا ہلکا کے گاؤں لاد میں کسانوں نے سرکار کے خلاف روش جتایا اور سپیشل گرداری اور موافضے کی گھوشنا نہیں کرنے کا سرکارہ پرشاسم پر آروپ لگایا ہے ساتھی کسانوں نے کہا کہ اگر وقت رہتے کسانوں کی برباد فصلوں کا موافضہ جاری نہیں کیا گیا تو وہ باتڑا سے ججبہ ودائک نینہ چوٹالا کو گاؤں میں گھسنے نہیں دیں گے اور ان کا پرزور بروت کریں گے بھائی میں رو تاشتنو ست بید گام لادے یا کھتی کرا کس میں پندرہ کلہ میں مالنا لے کی اور ڈیڑھ سے پائی پاگلے کا دبکیا رہا ستا ہے عدد بات نے یہ بھائی ساتھی میلا رہا کسی جمیں اس نے پندرہ ایک کرنا یہ مارگو جدو نہ کوئی سرکارہ ہوئے نہ اور کیماؤں ہے اس میں بھائی دوسری فصل بھونگو پندرہ ایک رپیاں لگنے کھرچو اور بیس زیادہ ایک ہم نے مال ہے اس نے پورتی چکر کروں نیو مارگو جدو آج ہی چلائے ہو ٹیکٹر بھائی سرکارتیاں مانکڑا مارکھرچو پانے کی ملاگو ماری ملدوری دے تو بہت بڑیا نہ ماری جو لاگ رہوا دے دے سرسہ میں پولیس نے ستھانی پرشاسن کے ساتھ مل کر تھانا کالاولی علاقے کے گاؤں دادو نیواسی نشت اسکر اقبال سنگھ اور کلدی پرفکالو کے عوید بنے نرمانوں پر کارروائی کی ہے ان نرمانوں کو بلڈوزر چلا کر دوست کیا گیا ہے اس کے علاوہ گاؤں کیول نیواسی نشت اسکر گورا سنگھ اور نام دیو کے عوید نرمانوں کو بھی بلڈوزر چلا کر زمین دوست کیا گیا ہے پولیس عدیقشک ڈاکٹر ارپی جہن نے بتایا کہ نشت اسکروں پر شکن جا کسنے کے لئے زلاپولیس دوارہ ستھانی پرشاسن کے سیوگ سے یہ کارروائی کی گئی ہے اور بھوشیہ میں بھی نشت اسکروں پر پولیس پرشاسن دوارہ کڑا ایکشن لیا جائے گا ہم بہویامی ملٹی ڈیمینشنل ہماری کارروائی چل رہی ہے جس میں ایک تو ایک ہی ایف آئی ریجسٹر کرنا تو ہم نے پچھلے اٹھرا مہینے میں لگ بھگ آٹھ سو چھتر مقدمے درج کی ہیں پندرہ سو آٹھ نشت اسکروں کو پکڑا ہے ساتھی ہم نے ابھی پروپرٹی اٹیچمنٹ بھی کروایا ہے ایک نشت اسکر کی لگ بھگ تین سے ساڑھے تین کروڑ روپے کی جو پروپرٹی تھی اس کا اور ایک ہمارا پروپرٹی اٹیچمنٹ کا کیس ابھی چل رہا ہے ساتھی ایک پٹ اینڈی پی ایس ہوتا ہے جس میں بیل لینے کا عدھکار چلا جاتا ہے کسی بھی نشت اسکر کا تو ویسے بھی چار کیسز جو ہیں ابھی ان پروسیس ہے تو یہ ہمارا سارا چل رہا ہے اور بھی لیگل ہی جو ہم کر سکتے ہیں اس میں جیسے اگر کوئی اینڈی پی ایس میں دوائی پکڑ آتی ہے تو اس کے جو بھی اونر ہے یا جو بھی سیو ہے جو سب سے بڑا عدھکاری ہے اس دوائی کمپنی کا ان کو بھی ہم نوٹیس دے کے یہاں بلوا رہے ہیں کہ کہاں پہ یہ فالٹ ہوا کہ جو پریسکرپشن ڈرک تھا ہے جو اینڈی پی ایس میں تھا وہ بینا اس کے دیا گیا تو پوری چین پہ ہم لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور ہم اینڈی پی ایس میں جو بھی سب سے سخت پرویزن ہوتے ہیں وہ نشت اسکروں کے خلاف لگا رہے ہیں ہائی کورٹ کے عدیشوں کے بعد فریدباد میں نگرنگم کے وجہ راملیلا کمیٹی دوارہ بنایا گئے راملیلا منچنستل اور دکانوں کو نگرنگم نے دھست کر دیا ہے نگرنگم ادھکاریوں کے مطابق راملیلا کمیٹی کے پدادکاریوں نے پارک پر عوید قبضہ کر مندر دھرمشالہ اور کومرشل دکانیں بنا دی تھیں جسے ہائی کورٹ کے عدیشوں کے بعد اب توڑا گیا ہے یہ ماننی اچنالے کے عدیش تھے جس میں ماننی اچنالے میں سوڑا فروری کو سنوائی ہے اور ماننی اچنالے کے عادیش ہیں کہ یہ جگہ کو خالی کر کے اس کو خالی کراؤ انیلو کی پریورتن پدیاترہ کو لیکر انیلو کاریالے نوح اناج منڈی میں کارکرداؤں کی بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک میں پردیش و دیکش نفسنگ راٹی پہنچے تھے بیٹھک میں انہوں نے سبھی کارکرداؤں کو اس پدیاترہ کو سفل بنانے کے لیے دشادر دیش دیئے ہیں اس بیٹھک پردیش و دیکش نفسنگ راٹی نے سنگار گاؤں میں جا کر ستیقہ جائزہ بھی لیا انہوں نے کہا کہ یہ پدیاترہ نوح زلے کے سنگار گاؤں سے شروع کی جا رہی ہے یہ یاترہ پوری پردیش بھر میں سفر تائے کرے گی اور چار ہزار دو سو کلومیٹر پیدا چلے گی 22 فروری سے انیلو کی یہ پدیاترہ شروع ہونے والی ہے مین مددہ یہ ہے کہ اگلے مینے کی 22 تاریخ سے چودریہ بیسنگ چوٹارا جی کے نیترتوں میں ہریانہ میں ایک لگ بگ بیاریس سو کلومیٹر کی پدیاترہ شروع ہونے جاری ہے اور اس کی تیاری کے سلسلے میں انڈیا نیشنل اگلپارٹی کے شیر سنیتاؤں کے ٹیم آج آئی ہے اور میوات کے تین ہلکے ہیں تین ہلکوں کے مکھے کرے کرتا آج بیراجمان ہیں ہم ہر گاؤں میں جائیں گے جہاں سے پدیاترہ نکڑتی ہے اور سبھی مکھے کری کرتا ہوں سے مل کر کے اس کی تیاری کے سلسلے میں ہم لگے ہوئے ہیں بہت شاندار کاری کرم ہوگا اور میوات میں بہت بڑا لوگوں کا جماوڑا ہوگا جس دن شروعات ہوگی اس دن سے لے کر کے آخری دن تک بہت اچھا کاری کرم ہوگا یہ میوات کے سبھی ساتھیوں ناسوشن دیا ہے کانگرس نیتا روین سانگوان نے پردیش اور کیندر سرکار پر زبانی حملہ بولا ہے جیند پوچے نوین سانگوان نے کہا کہ موجودہ سرکار سے ہر ورگ پریشان ہیں اور کسان سڑکوں پر اترنے کو مجبور ہو رہا ہے انہوں نے جولانا کے کسانوں کو لے کر کہا کہ جولانا میں کسانوں کی حالت خراب ہے اور انداتا کو تڑپایا جا رہا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ جولانا کو حال ہی میں کئی نیشنل ہائیوے سے جوڑا گیا ہے لیکن یہ صرف جیند میں ریلیاں کروانے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ دوہزار چوبیس میں ہریانا میں کانگریس سرکار بنائے گی اور بھوپندر سنگھ ہڈا پردیش کے مکہ منتری ہوں گے